بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ يَسْتَبِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولای صلِّ وَسَلِّمْ دائمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ اَن شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد على الامام رب صلِّ و سلِّم دائمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَضَ مَشَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حمد و سناء اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ وزمِ کائنات دستگیرِ جہان غمگوسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبع جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعت المبارک کے موقع پر ہم علم و حکمت کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالہو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم نافع عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس امت کے اندر تعلیم و تعلم امت کا سب سے اہم کام ہے تعلیم و تعلم کے ذریعے سے پورا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حاصل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تعلم کیا اور پھر آگے نسل در نسل تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس امت میں تعالیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے اور علماء مدرسین معلمین اس فریضہ کو ادا کرتے ہوئے دین کی امانت متعلمین تک پہنچا رہے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لحاظ سے جو قرآن و سنت کا علم ہے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بیہز القرآن قوم و یخفض بھی آخرین کہ رب ذو الجلال اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی دیتا ہے اور اللہ اسی کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو زوال دیتا ہے یعنی جب وہ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں تو پھر ان کو بلندی ملتی ہے عروج ملتا ہے اور ماذا اللہ اگر قرآن کے طرف پشت کر دیں قرآن پڑھنا چھوڑ دیں یا قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں تو پھر انہی لوگوں کو تنزل ملتا ہے اور ان کی عظمت کا سورج غروب ہو جاتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو جو قرآن مجید برحان رشید نے خود بیان کی کل حل یستویل آما والبصیر کیا نابینا اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں یعنی استفہام انکاری ہے نابینا اور دیکھنے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایسے ہی خلق کائنات جلال جلالہو نے قرآن مجید برحان رشید میں یہ ارشاد فرمایا قل حل یستویل لذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا علم والے اور علم کے بغیر جو لوگ ہیں کہ یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں یعنی ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر اپنی وراست علم دین کو قرار دیا اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دو گروہ دیکھے ایک گروہ ذکر و فکر میں مصروف تھا اور دوسرا گروہ تعلیم و تعلم میں مصروف تھا پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کے اندر تشریف فرما ہوئے جو تعلیم و تعلم میں مصروف تھا اور دونوں گروہوں کی آپ نے تحسین کی کہ دونوں ہی اچھے ہیں لیکن فرمایا میں نے اپنے بیٹھنے کے لیے یہ جماعت اس لیے پسند کی ہے انما بعست معلمہ کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے تعلیم دینا یہ میرا منصب ہے اس واسطے میں ان صحابہ کے پاس بیٹھا ہوں اور ان کی زیادہ حوصلہ فضائقی ہے جو اس وقت تعلیم دینے کے عمل میں مصروف ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فرما تسمعونا ویسمعو منکم ویسمعو ممن یسمعو منکم کہ تم جس طرح بڑے شوق سے میری حدیث کو سنتے ہو زمانہ تمہیں بھی شوق سے سنا کرے گا اور قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت حدیث منسلک لوگوں کو اپنا خلفاء قرار دیا معاشرے میں علماء کا ہونا جہاں ضروری ہے وہاں پر علماء کا صحیح العقیدہ اور صحیح العمل ہونا بھی ازہد ضروری ہے حضرت سفیان سوری یہ کہا کرتے تھے الاعمال السیئیت داؤن کہ برے کام ایک بیماری ہیں معاشرے کے اندر جب برے کام کیے جاتے ہیں تو یہ معاشرے کی بیماری ہے والعلماء دواون اور علماء اس بیماری کا علاج ہیں علماء اس کی دوائی ہیں فَإِذَا فَسَدَ الْعُلَمَاءُ فَمَنْ يَشْفِدَّا اور اگر علماء بھی بیمار ہو جائیں تو پھر کون شفا کا احتمام کرے گا اس محیات پر یعنی معاشرے کے اندر علماء کا ہونا بھی ضروری ہے اور علماء کا صحیح العقیدہ ہونا اور صحیح العمل ہونا بھی ضروری ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تم دین حاصل کرو وہاں اس کے لحاظ سے شرائط بھی بیان کی کہ متلکن علم حاصل کرنا اگرچہ وہ دین کا علم ہو اس کے لحاظ سے آپ نے متوجہ کیا کہ تم کس سے دین کا علم حاصل کر رہے ہو وہ خود کیسا ہے یعنی محض اس کا عالم ہونا کافی نہیں بلکہ اس کا مستقیم ہونا بھی ضروری ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاز العلم دین کہ یہ علم قرآن و سنت کا علم یہ خود دین کا مقام رکھتا ہے انہاز العلم دین علم خود دین ہے فَلْيَنْزُرْ أَحَدُكُمْ مِمْ مَنْ يَأْخُزُ دِینَهُ تو پھر تم میں سے کسی ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دین کس سے حاصل کر رہا ہے یعنی یہ محض پڑھنا نہیں کہ جیسا بھی کوئی ہے ہمارا مطلب تو صرف پڑھنے سے ہے وہ اگرچہ سچا ہے جھوٹا ہے وہ فاسق ہے فاجر ہے وہ صحیح العقیدہ ہے یا بدعقیدہ ہے ایسا نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کا اخذ کرنا حاصل کرنا اسے خود ایک دین قرار دیا ہے اور اس میں فرمایا کہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تم یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو پھر اس بنیاد پر آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اس کی مزید وضاحت کی اور حدیث موقوف میں ان سے یہ ماخوض ہے اس میں یہ ہے کہ انما ہوا لحمو کا ودمو کا ونظر اما امن تاخذو کہ یہ پڑھنا جو ہے یہ بندے کے خون اور گوشت کا حصہ بنتا ہے انسان کی جسم کا خون اور جسم کا گوشت اس کا جس چیز نے جذب بننا ہو تو اس میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان کی خون کا کوئی غلط چیز حصہ نہ بنے اور انسان کے گوشت کا کوئی غلط چیز حصہ نہ بنے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی کیا خود اپنی وضاحت بھی کی کہ اس کو معمولی چیز نہ سمجھو کہ یہ جیسے ایک وہ دعائی ہوتی ہے کہ جو جسم سے دور پڑی ہے نہ بندہ وہ پی رہا ہے نہ اس کی مالش کر رہا ہے تو وہ جیسی بھی ہے اگرچہ زہریلی ہو دور پڑی ہے اس کا کوئی معاملہ نہیں فرماعے علم جو تم حاصل کر رہے ہو یہ ڈریکٹ تمہارے خون کا حصہ بن رہا ہے اور تمہارے گوشت کا حصہ بن رہا ہے تو اس بنیاد پر تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تم کس کی بات سن رہے ہو تم کس کے پاس پڑھ رہے ہو تم کس کی تقریر سن رہے ہو تم کس کی کتاب پڑھ رہے ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خُزْ اَنِ الَّذِينَ اِسْتَقَامُوا وَلَا تُعْتَخُزْ اَنِ الَّذِينَ مَالُوا تو ان لوگوں سے تم دین حاصل کرو جو مستقیم ہوں استقامت والے ہوں اور ان سے دین حاصل نہ کرو مالو جو کہ حق سے میلان کرنے والے ہوں باطل کی طرف ڈھل جانے والے ہوں اور سیدھے رستے سے ہٹ جانے والے ہوں فسل جانے والے ہوں ان سے تم دین حاصل نہ کرو دین ان سے حاصل کرو جو کہ استقامت والے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لحاظ سے جو شرائط بیان کی علماء کے لیے اور یہ کہ پھر وہ اس علم کو دنیا میں آگے پہنچائیں اس میں علماء کا اپنے علم پر عمل کرنا ہے خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالے اقتضاء العلم العمل کے اندر یہ احادیث ذکر کی کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلیمتا ام جہلتا کہ اے ابو دردار جن کا نام اوہمر تھا کہ جب قیامت کے دن تجھ سے یہ پوچھا جائے گا اعلیمتا ام جہلتا کہ تم عالم ہو یا جاہل ہو اس وقت تمہاری کیا صورتحال ہوگی جب تمہیں اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ تجھ سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم عالم ہو یا جاہل ہو تم جو بھی جواب دوگے وہ جواب تمہارے لیے بہت سخت ہوگا اگر تم فَإِنْ قُلْتَ عالم تُو اگر تم کہو گے میں عالم ہوں میں نے پڑا ہے تو پھر اسی پر بات ختم نہیں ہوگی كِي لَلَكَ فَمَازَ عَمِلْتَ کہا جائے گا کہ جو پڑا تھا اس پر عمل دکھاؤ جتنا تم نے پڑا تھا اس پر زندگی بھر کتنا تم نے عمل کیا فَمَازَ عَمِلْتَ فِي مَا عَلِمْتَ تو اب پڑا ہوا ایک گھنٹے کا جو ہے اس پر بھی عمل کرتے ہو تو پوری زندگی لگ جاتی ہے تو یہ ایک اہم سوال ہوگا عالم سے کہ اگر تُو پڑا ہوا ہے تو پھر اپنے پڑے ہوئے پر اپنا علم ثابت کر تم نے اپنے پڑے ہوئے پر کتنا علم کیا کتنا عمل کیا وَإِنْكُلْتَ جَهِلْتَو اور اگر تم یہ جواب دوگے کہ میں انپڑ ہوں میں جاہل ہوں كِي لَلَكَ فَمَا كَانَ عُزْرُكَ فِي مَا جَهِلْتَ اَلَا تَعَلَّمْتَ کیوں تم جاہل رہے تم نے پڑا کیوں نہیں کیا عذر تھا تمہیں تم کس لیے علم سے دور رہے تو اس بنیاد پر دور رہنے والا جو جواب ہے اس پر بھی شدید معاخضہ ہے اور جو پڑھنا ہے عالم ہونا ہے اس سے بھی جان نہیں چھوٹے گی جب تک کہ پڑے ہوئے پر علم کا حساب مکمل نہیں ہو جائے گا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں مزید یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اہل جنت میں سے جہنمواروں کی طرف جھانک کے دیکھیں گے ہوں گے جنت میں لیکن ایسی جگہ ہوگی جہاں جنت والے جہنمواروں کو جھانک کے دیکھ سکیں دیوار کے اوپر سے ہو کے اور انہیں پہچان سکیں وہ انہیں جہنموارے نظر آئیں فَيَكُولُونَ جَنَّتَ إِلَّا بِمَا تَعَلَّمْنَا مِنْكُمْ ہمیں تو جنت ملی ہی اس علم کے صدقے ہے جو ہم نے تجھ سے پڑھا تھا تو ہم جنت میں چلے گئے ہیں تم کیسے جہنم میں چلے گئے ہو حالانکہ ہمیں تو جنت کا پتہ ہی نہیں تھا جنت کا دروازہ ہمیں آپ لوگوں نے دکھایا اور ہم آپ کی تقریریں سن کے آپ لوگوں کا درست سن کے ہم اس طرف متوجہ ہوئے تو ہم جنت میں ہیں تم جہنم میں کیسے چلے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَكُولُونَ تو وہ جہنم میں موجود مبلغ علماء مازاللہ یہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا نَقُولُ وَلَا نَفْعَلُ کہ ہم لوگوں کو تو تبلیغ کرتے تھے مگر خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے تو لوگ تو ہم سے سن کے جنت پہنچ گئے اور ہم جو ہمارا علم تھا اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے مازاللہ ہمیں جہنم میں داخل ہونا پڑا اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں علم کی طرف متوجہ کیا اور اس کو وراست نبوی قرار دیا اور یہ فرما مَنْ يُرِدِ اللَّهِ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے تو ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ علم جہاں جلوہ گر ہے وہاں ذمہ داریاں مزید ہیں اور اگر ایسی جہد کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا تو پھر جو فیض پانے والے ہیں وہ تو جنت میں چلے جائیں گے اور خود جہاں سے ان کو فیض مل رہا ہے وہ ماز اللہ کتنے ایسے ہیں جو جہنم میں چلے جائیں ایسے علم کو محققین نے اس چراک کی طرح کہا کہ جو رستے پہ جل رہا ہو لوگ تو اس کے ذریعے اپنا رستہ معلوم کر لیں لیکن خود اس کا فیتہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی جلا رہا ہے اور اپنے لیے ہی وہ آگ کا احتمام کر رہا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ما صلو العالم اللذی یعلم الناس الخیر اس عالم کی مثال جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ایک تو ہے ہی وہ جو شر کا علم پڑھاتا ہے نقصان کا اوریانی فہاشی کا بعد اعتقادی کا لیکن جو خیر پڑھاتا ہے لیکن وَيَنْسَا نَفْسَهُ اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے لوگوں کو تو تعلیم دیتا ہے اور خود اس پہ عمل نہیں کرتا کَمَاسَا لِسْسِرَاجِ يُدِیُ لِنَّاسِ وَيُهْرِكُو نَفْسَهُ یہ اس چراغ کی طرح ہے کہ جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے مگر اپنے آپ کو جلا رہا ہے یعنی آپ کو فیتہ جلتا ہے تو تب لوگوں کو روشنی ملتی ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت کے حصول کے لحاظ سے جو ترغیب دی اور اس پر عمل کو ضروری سمجھا تو اس پر پھر آگے ہمارے اکابر نے اس کی وضاحت اور تشریح میں بھی ارشادات فرمائے بہت بڑے صوفی حضرت فوزیل بن عیاز رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لا يزال العالم جاہلا بما علیما حتی یعمل بھی ایک بندہ پڑ کے بھی عالم نہیں بنتا پڑ جانے کے باوجود بھی جاہل ہی شمار ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنے پڑے ہوئے پہ عمل نہ کر لے فَإِذَا عَامِلَ بِهِ كَانَ عَالِمًا جب اپنے پڑے ہوئے پہ عمل کر لے گا تو پھر اس کو عالم شمار کیا جائے گا جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ عالم قرار نہیں پائے گا حضرت دعود تائی آپ نے یہ ارشاد فرمایا اَرَعِتَ الْمُحَارِبَ إِذَا عَرَادَ اَنْ يَلْكَ الْحَرَبَ عَلَيْسَ يَجْمَوْا لَتَهُ کہ جو بندہ جنگ کرنا چاہتا ہے وہ جنگ کرنے سے پہلے ہتھیار اکٹھے کرتا ہے اسلحہ اکٹھا کرتا ہے تاکہ میں جنگ میں اس اسلحے کو استعمال کر سکوں تو کہتے ہیں کیا ایسا بھی کوئی مجاہد کوئی جنگ جو تم نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی اسلحہ ہی اکٹھا کرتا رہے اور لڑنے کی نوبتی نہ آئے یا لڑنے کے عمل میں وہ داخلی نہ ہو فَإِذَا عَفْنَ عُمْرَهُ فِي الْآلَةِ فَمَتَا يُحَارِبَ اگر ساری زندگی اس نے اسلحہ اکٹھے کرتے ہی گزار دی تو پھر لڑے گا کب لڑنے کے لیے تو کیا پھر کوئی دوسری زندگی اس کو ملے گی اِنَّ الْعِلْمَ عَلَةُ الْعَامَلِ علم جو ہے وہ عمل کا عالی ہے فَإِذَا عَفْنَ عُمْرَهُ فِي جَمْعِهِ تو اگر کسی نے عمر ساری پڑھنے میں ہی گزار دی فَمَتَا يَعْمَلُ تو پھر عمل کب کرے گا اس منیاد پر یعنی علم کے ساتھ فوری طور پر عمل کا ہونا ضروری ہے اور اس عمل کے پائے جانے کے بعد ہی ایک عالم کو عالم ہونا نصیب ہوتا ہے ورنہ وہ پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی جاہل قرار پاتا ہے علم کے لحاظ سے ہمارے اکابرین نے آخری دم تک تعلیم و تعلم کے لحاظ سے جو محنت کی اس کے مختلف مناظر اکابر کی کتابوں میں موجود ہیں الجواہر المدیہ فی طوقات الحنفیہ اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ حضرت قاضی امام ابو یوسف تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے ذہین اور سب سے بڑے علامہ شاگر تھے حضرت قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جب آخری نزہ کے وقت میں تھے تو ان کے پاس ابراہیم بن جرہ تمیمی موجود تھے جو کہ قاضی ابو یوسف کے شاگرد بھی تھے اور خدمت کے لئے اپنے استاذ صاحب کے پاس آخری لمحات میں موجود تھے اور سب سے آخری جو بات روایت کی گئی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے اس کے راوی بھی یہی امام ابراہیم بن جرہ تمیمی ہیں تو کہتے ہیں اتیتوہو اعودوہو میں ان کے پاس اعادت کے لئے جب پہنچا فَوَجَتْتُهُ مُغْمَنْ عَلَيْهِ تو میں نے انہیں دیکھا کہ ان پر بہوشی تاری ہے فَلَمَّا أَفَاقَا جب انہیں ہوش آیا اور انہیں پتا چلا کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوں قَالَ لِي يَا اِبْرَاہِمْ تو انہوں نے اس وقت ہی میرے ساتھ فقی مذاکرہ شروع کر دیا گرچہ وہ دمِ نَزَا میں پہنچے ہوئے تھے ہوش آنے پر انہوں نے مجھے کہا يَا اِبْرَاہِمْ اَيُّهُمَا أَفْضَلُ فِي رَمِيَ الْجِمَارِ اَنْ يَرْمِيَهَرْ رَاجُلُ رَاجِلًا اَوْ رَاكِبَا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ حج کے موقع پر جو جمرات کو رمی کرنی ہوتی ہے شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں وہ سوار ہو کے کسی سواری پہ مارنا افضل ہے یا پیدل چال کے کنکریاں مارنا افضل ہے یہ انہوں نے مجھ سے اس وقت بھی سوال کیا یعنی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے سے وہ سیر نہیں ہوئے تھے اب بھی انہیں یہی تھا کہ میری روح نکلے تو اسی طرح نکلے کہ میں دین کے تعلیم و تعلم کے سلسلہ میں مشغول ہوں تو کہتے ہیں فَقُلْتُوْ رَاكِبَا میں نے جواب دیا کہ سوار ہو کے اگر کنکریاں مارے گا تو یہ افضل ہے فَقَالَ أَخْطَعْتَا تو انہوں نے کہا تم نے غلط بتایا ہے یعنی یہ صحیح نہیں یعنی پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے بلکہ مقصد یہ تھا کہ جاتے ہوئے بھی میں کچھ سکھا جاؤں تو جب انہوں نے جواب دیا کہ راکِبَا سوار ہو کے رمی کرنی چاہیے فرمایا اخطَعْتَا تم نے غلطی کی ہے ملتو مہاشیہ تو میں نے پھر فوراں دوسرا پہلو اختیار کیا کہ نہیں نہیں پیدل چل کے رمی کرنی چاہیے یہ افضل ہے قَالَ أَخْطَعْتَا تو انہوں نے کہا یہ بھی غلط ہے کہ تم نے غلطی کی تو کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ ایک جواب تو درست ہونا چاہیے یا پیدل ہو کے رمی کرنا افضل ہونا چاہیے یہ جواب درست ہونا چاہیے یا پھر سوار ہو کے رمی کرنے والا عمل افضل ہو یہ جواب درست ہونا چاہیے میں نے دونوں ہی دیئے ہیں اور انہوں نے دونوں جواب میرے مسترد کر دیئے ہیں تو اس پر امام ابو یوسف رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ یہاں اصل ایک میعار ہے اس قائدے کو سامنے رکھا جائے گا اس کو سامنے رکھ کے تو پھر تیون کیا جائے گا کہ پیدل چل کے کرنا افضل ہے یا سوار ہو کے رمی کرنا افضل ہے وہ قانون یہ ہے اما ما یوکف اندہو لدعا جہاں رمی کر کے دعا کے لیے وقوف کرنا جائز ہے فالافضل ان یرمیہو راجلا تو وہاں تو رمی کرتے وقت پیدل رمی کرنی چاہیے جہاں رمی کرنے کے بعد رمی کر کے فوراں آگے چلنے کا حکم نہیں بلکہ کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا حکم ہے تو وہاں رمی بھی پیدل کرنا افضل ہے اور جہاں رمی کرنے کے بعد وقوف درست نہیں تو پھر افضل یہ ہے کہ رمی بھی حالت سواری میں کی جائے اور وہ قانون ہے کہ ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہو تو وہاں وقوف کیا جاتا ہے پھیریا جاتا ہے دعا کی جاتی ہے اور جس رمی کے بعد رمی نہ ہو بصراً آخری جمرے کو جب مارے گا تو اس کے بعد رمی نہیں ہے تو پھر وہاں کھڑا ہو کے دعا نہیں کرے گا تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ آخری جمرے کو جس وقت مثال کے طور پر اس نے رمی کرنی ہے تو اب وہاں کھڑے ہونا جائز نہیں تو اب رمی کرنا بھی پیدل چال کے افضل نہیں اگرچہ جائز تو ہے لیکن جہاں پہ رمی کے بعد رمی ہے اور وہاں وقوف ہے تو پھر وہاں پیدل چال کے رمی کرنا بھی افضل ہے تو ادھر موت کی تلخیاں ہیں اور دنیا سے جانے کا وقت ہے اور پھر بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی ایک دینی مسئلہ کے اندر اپنی طرف سے روشنی امت کو عطا فرما رہے تھے اکابر کی ان محنتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے خطیبِ بغدادی اس وقت یعنی خطیب بھی اس طرح کے ہوتے تھے کہ خطیبِ بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے پوری صحیح بخاری دونوں جلدیں صرف تین نشستوں میں مکمل کر دی یعنی دونوں جلدیں صرف تین نشستوں کے اندر کیونکہ بخاری شریف کے تیس پارے ہیں تو تین نشستوں کے اندر میں نے ختم کی اور اس کا طریقہ کیا تھا کہتے ہیں کہ دو راتوں میں دو راتیں لگیں اور ان میں اسنانی منہا فی لیلہ تین دون شستیں راتوں میں تھی کن تو ابتدیو بلکرات وقتہ صلاة المغرب وقتہ ہوا اندہ صلاة الفجر کہ میں نماز مغرب کے بعد پڑھنا شروع کرتا تھا اور نماز فجر کے وقت جا کے بریک لگاتا تھا یعنی درمیان میں عشاء کی نماز پڑھ کے پھر پڑھتا رہتا تھا تو دو راتیں اور ساتھ تیسرا دن اس طرح تین نشستوں میں میں نے پوری بخاری شریف جو ہے وہ مکمل کی علم اور اس کے محبت میں حضرت عبداللہ بن مبارک اکثر لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے اور تنہائی میں بیٹھے رہتے تھے جب لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے تو بل آخر آپ سے یہ پوچھا گیا اللہ تستوحشو کیا تم یہ علیدہ اندر بیٹھ بیٹھ کے وحشت محسوس نہیں کرتے اجنبیت محسوس نہیں کرتے اللہ تستوحشو کیا تم تنگ نہیں آگئے اکیلے بیٹھ بیٹھ کے تو آپ نے فرما کیف استوحشو میں کیسے وحشت محسوس کروں وَآنَ مَعَنْ نَبِيِّ وَأَصْحَابِهِ کہ میں جو وقت گزارتا ہوں تمہارے نزدیک تو میں تنہائی میں ہوں لیکن میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وقت گزارتا ہوں تو عبداللہ بن مبارک جو ہیں یہ کوئی صحابی یا تابی نہیں ہے کافی بات کے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کتاب کا جو مطالعہ ہے قرآن و سنت کا جو مطالعہ ہے وہ جب گہرائی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پھر بندہ دربار رسالت سے دور نہیں ہوتا بلکہ دربار رسالت کی بالکل قریب ہوتا اسی لیے ہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے جس وقت مسلسل پڑھایا اور یہاں تک کہ محمد بن ابی حاتم محمد بن ابی حاتم جو امام بخاری کے شگرد بھی ہیں اور ان کے پرسنل سیکٹری بھی تھے وہ روایت کرتے ہیں سیئر علام نوبلہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ کافی وقت گزر گیا امام بخاری اپنے شگرد کو لکھاتے رہے لکھاتے رہے تو جس وقت آپ نے محسوس کیا کہ یہ لکھ لکھ کے تھک گیا ہوگا تو آپ نے اپنا نظریہ بیان کیا تبلیغ دین کے اندر جو نظریہ اور یہ نظریہ صرف اہل سنت و جماعت ہی بیان کر سکتے ہیں نظریہ کیا تھا آپ نے فرما تب نفسا کہ تم خوش رہو اِنَّ اَهْلَ الْمَلَاهِ فِي مَلَاهِهِمْ وَالْتُجَّارَ فِي تِجَارَاتِهِمْ وَأَهْلَ السَّنَعَاتِ فِي سَنَعَاتِهِمْ وَأَنْتَ مَا النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد بن نبی حاتم تم خوش رہو کتنے تم خوش نصیب ہو اس وقت گپیں لگانے والے گپے لگا رہے ہیں تاجر تجارت میں مصروف ہیں سنتکار سنتکاری میں مصروف ہیں وَأَنْتَ مَا النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ اور تمہارا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ گزر رہا ہے یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نظریے میں اگرچہ بندہ مدینہ منورہ سے دور بیٹھ کے حدیث پڑھ رہا ہے لیکن اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ دربارے رسالت میں حاضر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے اور صحابہ کی مجلس میں گویا کہ وہ موجود ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر انعائت فرما رہے ہیں تو اس بنیاد پر یعنی یہ تعلیم و تعلم کا جو سارا سفر ہے یہ اتنا خوشبووں سے بھرپور اور مالا مال ہے کہ اس میں اس عقیدے پر انسان کو رہنا چاہیے کہ وہ دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انعائت کے نیچے ہے امام آجوری نے اپنی کتاب فرض و طلب العلم کے اندر یہ ذکر کیا حضرت مجاہد سے روایت ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہم آکے شاگرد ہیں جیسے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگرد ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے اصحاب مسجد میں بیٹھے تھے جن میں حضرت تعوس بھی تھے حضرت سید بن جبیر یہ سارے ہی اپنے عہد کے بڑے بڑے امام قرار پائے یعنی تعبین کے اندر ان سب کا بڑا بلند مرتبہ تھا اپنے استاذ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جب یہ پڑھتے تھے تو یہ مسجد میں بیٹھے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نماز ابن عباس نماز میں مصروف تھے اور اصحاب ابن عباس وہ بھی کافی پڑے لکھے تھے تو سائل نے آکے مسئلہ پوچھا اس نے کہ حل میں مفتن کیا تم میں سے کوئی مفتی صاحب ہیں فقل نا سل تو ہم کافی پڑ چکے تھے ہم نے کہ تم سوال کرو کیا تم پوچھنا چاہتے فقال انی کل ما بلتو تابع اہل ما ادافق کہ میں جب بھی پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کے بعد مجھے یہ شکایت ہوتی ہے کہ ٹپکنے والا پانی پیشاب کے بعد مجھے آتا ہے پھر اس نے ساتھ وضاحت بھی کی یکون من الولد یعنی جس پانی جو سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ منی کا پانی مجھے پیشاب کرنے کے بعد آتا ہے تو اب مجھ پہ کیا غسل فرض ہے یا بوضو ہی مجھے کفائت کر جائے گا قلنا علی کر غسل تو ہم جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے ہم سب نے یہ جواب دیا کہ تجھ پر غسل فرض ہے مجھے کال مقصان ہو گیا اس حالت میں وہ شخص جو ہے وہ مسئلہ پوچھ کے بہر چلا گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تھے تو آپ نے جلدی جلدی نماز مکمل کی پھر سلام پھیر کے حضرت اکرمہ جو شگردوں میں بیٹھے تھے انہیں کہا علیہ بر رجل اس بندے کو واپس بلاؤ جس کو تم نے مسئلہ بتایا ہے تو کہتے ہیں واقبال علینا فقال ارائیتم ما افتیتم بی حضر رجل ادھر اسے بلانے کے لیے ایک ساتھی کو بھیج دیا اور ہماری طرف جو ہم فتوہ دینے والے تھے متوجہ ہو کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا ارائیتم ما افتیتم بی حضر رجل ان کتاب اللہ عز و جلہ اس بندے کو جو تم نے فتوہ دیا یہ کیا تم نے قرآن مجید سے فتوہ دیا قلنا لا تو ہم نے کہا نہیں قرآن مجید میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے قالا فعن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تم نے اس شخص کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ دیا قلنا لا تو ہم نے کہا ایسی تو کوئی حدیث بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے قالا فعن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تم نے تمہارے سامنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کا فتوہ تھا کہ صحابہ سے یہ صورت پوچھی گئی ہو اور صحابہ نے یہ جواب دیا ہو اور تم نے وہی جواب آگے بتا دیا ہے کیا ایسا ہے کسی صحابی نے یہ فتوہ دیا قلنا لا تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کسی صحابی سے بھی منقول ایسا کوئی فتوہ نہیں تھا قالا فعمہ تو آپ نے فرما پھر تم نے کس سے فتوہ دیا یعنی تمہاری دلیل کیا تھی قلنا ان رائینا تو ہم نے کہا کہ ہم نے اپنی رائے سے فتوہ دیا یعنی رائے سے ہم نے اکل دوڑا کے تو یہ شریح حکم سمجھا تو ہم نے یہ فتوہ دے دیا رائے سے فتوہ دینے قرآن سنت سے ماخوز اس کا تو شریعت میں حکم ہے جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو بھیجتے وقت فرما بیمہ تقدی یا معاذ معاذ فیصلہ کیسے کروگے تو انہوں نے کہا اقدی بے کتاب اللہ میں قرآن مجید سے فیصلہ کروں گا فرما علم تجد فی کتاب اللہ اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر کیسے تو انہوں نے کہا اقدی بے سنت رسولہی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر فیصلہ کروں گا فرما علم تجد فی سنت رسولہی اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بھی اس کا حل نہ پاؤ تو پھر کیا کروگے تو کہا اجتاہ دو برعجی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا یعنی قرآن و سنت سے مسئل اخذ کر کے میں بتاؤں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے میرے موجین کردہ گورنر کو وہ بات کہنے کی توفیق دی ہے جسے سن کے رب کا رسول خوش ہو گیا تو مطلب آپ نے تحسین فرمائی اور ادھر یمن والوں کو حکم دیا کہ جو یہ قرآن و سنت سے اجتہاد کر کے بتائیں گے وہ پھر ان کی رائے نہیں ہوگی وہ شریعت قرار پائے گی لیکن یہاں جو صورتحال تھی جب مسئلہ کے لحاظ سے ان کے پاس دلیل کے جس سے اخذ کیا ہو کہتے ہیں قرآن مجید سے بھی نہیں سنت سے بھی نہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے فتوہ سے بھی نہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کہنے لگے لذا کا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک فقیہ اکیلہ شیطان پر ہزار عبادت گزاروں سے بھاری ہوتا ہے اکیلہ فقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد یعنی ہزار عابد شیطان کو وہ نقصان نہیں دے سکتا جو ایک فقیہ دے سکتا ہے یعنی اتنا بڑا مقام ہے فقیہ کا اور جس کو دین کے علوم کا پتہ ہو تو یہاں اگرچہ وہ آج کے فقیہ کے مقابلے میں ان میں سے ہر ایک ہی کروڑ مرتبہ بڑا فقیہ تھا لیکن نفس مسئلہ کے اندر جو مسئلہ کا حکم چاہیے تھا وہ چونکہ نہیں بتایا گیا تھا اور ادھر سے پھر وہ بندہ جو ہے وہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھتا نکل گیا تھا اور مسئلہ صحیح بیان نہیں ہوا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف متوجہ کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ بلاوجہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا علم بڑی چیز ہے اور علم کے ذریعے شیطان کا اچھے طریقے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے اتنے میں وہ شخص واپس آ گیا جس کو حضرت اکرمہ بلانے گئے ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر اس سے اس کے مسئلے میں مزید وضاحت پوچھی جس پر ہی جواب دیا جا سکتا تھا آپ نے فرما رائیتا از کان زاکا من کا کہ آپ کو جب یہ پانی آتا ہے پیشاب کے بعد کیا تمہاری شرمگاہ کو شاوت بھی محسوس ہوتی ہے کالالا اس نے کہا نہیں شاوت تو محسوس نہیں ہوتی یعنی یہ تو بات میں فقہا نے پھر افقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو مزی کہتے ہیں منی نہیں کہتے اور اس سے وضو ٹوٹتا ہے اور یعنی اس سے غسل لازم نہیں ہوتا اس وقت ابھی یہ مسائل ابتدا میں تھے تو آپ نے پھر اس بندے سے سوال کر کے حقیقت اس کی جانی فرمایا کہ اتاجد و شاوتن فی قبولے کا کیا اس سے تمہیں اپنی شرمگاہ کے اندر شاوت محسوس ہوتی ہے تو اس نے کہا مجھے کوئی شاوت محسوس نہیں ہوتی آپ نے فرما فحل تاجد و خدرن فی جیسا دیکھا کیا جب وہ پانی نکلتا ہے تو اس سے تیرے جسم میں حیجان پیدا ہوتا ہے اور مخصوص قیفیت پیدا ہوتی ہے قال اللہ اس نے کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یجزی کا منہ الوضو اس سے وضو کافی ہے یعنی ایسی حالت بنے تو غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو سے ہی کام چل جاتا ہے اور وضو کفائت کرتا ہے اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا ایسی صورتوں میں جو بھی تم نے نماز پڑھی وہ صحیح ہوئی کہ اس وقت غسل فرض ہی نہیں تھا وضو ہی لازم تھا اور وہ وضو تم نے مکمل کر لیا تو اس طرح یعنی اس چیز کو واضح کیا ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قیامت تک امت میں سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس کی اندر مسئلے کی حد تک پہنچنا کتنا ضروری ہے اور سائل کی کیفیت کو جاننا اور پھر سائل پر لازم ہے کہ وہ اس میں جھجک محسوس نہ کرے بلکہ اپنی حقیقی صورتحال جو ہے وہ واضح کرے اور اس پر ہی پھر آگے فتوہ مرتب ہوتا سکتا ہے اور حقیقی طور پر مسئلے کا جواب دیا جا سکتا ہے ابن سیرین کہتے ہیں کہ علماء کے پاس جو حقیقی علماء ہیں ان کے پاس این تعلیم کے دوران بیٹھنا یہ فائدہ مند نہیں بلکہ ویسے بھی ان کے پاس بیٹھیں تو اس پر بڑے فوائد مرتب ہوتے ہیں یعنی وہ ایک مستقل علم کا درجہ رکھتا ہے وہ عمل حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ یحییٰ بن یحییٰ نیشہ پوری نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس پوری موتع امام مالک پڑھ لی کہ یحییٰ بن یحییٰ پڑھتے رہے امام مالک جو موتع کے مصنف ہیں وہ سنتے رہے سنانے کے بعد پھر ان کے پاس بیٹھ گئے تو آپ نے فرما لما زانتا جالے سن اب تو تم چلے جاؤ کہ پوری موتع تم نے میرے پاس پڑھ لی ہے اور میں نے تمہیں اتنا ٹائم دیا ہے کہ تم نے دو چار سبق نہیں دو چار باب نہیں پوری کے پوری موتع میرے سامنے پڑھی میں نے سنی لما زانتا جالے سن اب تم کیوں بیٹھے ہو کہ پہلے میں نے آپ کی کتاب پڑھی اب میں آپ سے عدب سیکھ رہا ہوں یعنی اتعلم عدبا کا یہ یعنی میرا بیٹھنا آپ سے عدب کے حصول کے لیے ہے یعنی یہاں بیٹھنے سے بھی مجھے بہت سی چیزوں کا علم آئے گا بیٹھنے سے بھی بہت سی چیزیں جو کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہیں یا جو تعلیم و تعلیم کا بظاہر موضوع نہیں بنتی تمہارے پاس بیٹھنے سے بھی مجھے وہ حاصل ہوں گی آج یعنی جدید دور کے اندر بھی اس چیز کو محسوس کیا جاتا ہے ویسے تو نیٹ پر آن لائن اور ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے یا سیڈی کے ذریعے کسی سے سیکھنا اس میں یعنی سیکھنے کا عمل پایا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ جو صحبت کا اثر ہے اور جو علماء کی مجلس کی برکت ہے جو حقیقی علماء ہوں وہ پھر بھی ایک الادہ مقام ہے جس کی طرف حضرت یحیٰ بن یحیٰ نے اشارہ کیا کہ میں اتعلم ادب کا اب میں تمہاری ذات کے ذریعے سے ادب حاصل کر رہا ہوں ابن سیرین کہتے ہیں جو بہت بڑے تابع ہیں کہتے ہیں انہا اقواما ترک العلم کہ کچھ لوگوں نے علم ترک کر دیا وَمُجَالَسَتَ الْعُلَمَاء اور علماء کے پاس بیٹھنا بھی چھوڑ دیا وَتَّخَذُوا مَحَارِبَا اب یہ ایک الادہ معاملہ ہے ایک تو یہ ہے کہ آج کوئی مثلا علماء کے پاس بیٹھتا نہیں اور دنیا داری میں مصروف رہتا ہے اور ہر وقت جو ہے وہ لہو لاب میں مصروف ہے یا کسی اور کام میں یہ لوگ جو تھے تصوف کی محبت میں علیدہ ہوئے وَتَّخَذُوا مَحَارِبَا انہوں نے محرابیں پکڑ لیں زاویے کونے ہجرے مختلف گوشے تکیئے اپنے بنا لیئے فَسَلُوا تو وہاں نمازیں پڑی وَسَامُوا اور روزے رکھے اتنے کیمرے سیریڈ کہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے جسموں پر چمڑے ہڈیوں کی اوپر خوشک ہو گئے اتنی کسر نفسی کی اس قدر مشکت کی اتنا مجہدہ کیا لیکن علماء کے پاس نہ بیٹھنے کی وجہ سے خالف سنتا سنت کی مخالفت کر بیٹھے یعنی جو عبادت ہے مقبول تب ہوتی ہے جب سنت کے مطابق ہو یعنی مطلقا قیام کرنا مطلقا رکو کرنا اگر اس میں سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو وہ اللہ کے دربار میں مقبول نہیں مثلا کوئی دو فجر کی سنتوں کے مقابلے میں کہے میں بیس سنتیں پڑھ لیتا ہوں تو اللہ زیادہ راضی ہوگا تو اب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا کہ دو پر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کی مور لگی ہوئی ہے اور بیس پر مور نہیں لگی ہوئی تو اس طرح یعنی ان لوگوں میں دنیا کی محبت کی آپوزیشن کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم نے عبادت کرنی ہے مگر عبادت کے اندر وہ خالف السنت سنت کی انہوں نے مخالفت کی تو ابن سیرین کہتے ہیں فحالا کو وہ ہلاک ہو گئے اس واسطے کہ ان کی عبادت کو علم کی رہنمائی میسر نہیں رہی تھی تو اس بنیاد پر اگرچہ کوئی دنیا کی محبت کی وجہ سے علماء کو چھوڑ رہا ہو یا اس طرح کے چلوں کی وجہ سے علماء کو چھوڑ رہا ہو جو صحیح العقیدہ اور صحیح العمل علماء ہیں جب ان سے دوری اختیار کی جائے گی تو پھر اس میں فساد ہی فساد ہوگا خواہ وہ فساد کی صورتحال کوئی بھی ہو چونکہ حقیقی طور پر اللہ کے ہاں جس چیز کی مقبولیت ہے اس کی اطلاع قرآن و سنت میں موجود ہے اور قرآن و سنت کی اطلاع پھر جو ظاہری طور پر ایک نظام ہے وہ پڑھنے پڑھانے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اور پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہی آگے یہ سلسلہ ہمیشہ امت میں جاری و ساری رہا ہے اس وقت بھی امت کے اندر یہ سلسلہ موجود ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ایک جماعت حق پر موجود رہے گی لا یدرہم من خالفہم ان کے مخالف ان کو نقصان نہیں دے سکیں گے یعنی نقصان نہیں دے سکیں گے مطلب یہ ہے کہ ان کی دلیل کو ڈیمج نہیں کر سکیں گے اگرچہ وہ ظاہری طور پر مالی نقصان پا لیں جانی نقصان پا لیں زخمی ہو جائیں بند ہو جائیں لیکن ان کی دلیل کبھی بھی مرجو نہیں ہوگی مغلوب نہیں ہوگی ان کی حجت اور برہان ہمیشہ راجے رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی تو اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی اس علم کے علم بردار ہیں اور اسی کے لحاظ سے ہماری بھی یہ کوشش ہے ابھی تعلیمی سال مکمل ہوا انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد جو ہے وہ دورہ حدیث شریف تخصص فی الفقہ والعقائد اور درس نظامی کے جو دیگر شعباجات ہیں ان کا سلسلہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے پھر شروع ہوگا اور رمضان المبارک میں انشاءاللہ روزانہ فام دین کورس کا احتمام کیا جائے گا اور اہم ایشیوز پر روزانہ لیکچر دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ شب برات کے موقع پر بھی اللہ کے فضل سے اہم اجتماع ہوگا چار اپریل کو بکی شریف میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور اور بھی جو اس وقت کے کرنٹ ایشیوز ہیں ان پر انشاءاللہ مسئلہ قرآن کے قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے اور جو اس سلسلہ میں ہندوستان کے اندر ایک نامنہات شخص وسیم کی طرف سے جو لٹ دائر کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی چھبیس آیات کو معاذ اللہ نکالنا چاہئے اس کے رد میں بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے اور دیگر ایشیوز پر بھی کلمہ حق اللہ کے فضل سے بلند ہوگا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين